خبر ہے سیشن عدالت سے جہاں منشا بم اور اس کے بیٹے آسیم منشا کے خلاف پلوٹوں پر قبضہ کیس کی سماعت عدالت نے منشا بم اور آسیم منشا کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے نومان نور چودری سے اپ ڈیٹس لیں گے نومان نور چودری بتائیے گا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا جی بالکل سیشن عدالت میں قبضہ مافیا کے سرگنہ منشاہ بامب اور اس کے بٹے آسیم منشاہ کی خلاف جہور ٹاؤن میں مختلف پلاتوں پر قبضہ کیس پر سماعت ہوئی عدالت نے دلائل سننے کے بعد منشاہ بامب اور اس کے بٹے آسیم منشاہ کو چودہ روزہ جلیشہ رمان پر جیل میں انہیں کوکم جاری کر دیا آج انصداد دشگردی کی خصوصی عدالت میں سرگیوں کی چھٹیوں کے باعث ملزموں کو سیشن عدالت میں پیش کیا جا وگر نہ انصداد دشگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ مقدمے میں دشگردی کی خصوصی دفعہ تیوانی تیے بھی لگائی گئی ہے اور آج ملزموں کی طرف سے جو وکیل پرادلی شاہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت سے صدا کی کہ ملزموں سے گزشتہ جسمانی رمان پر کوئی برامدگی نہ ہوئی ہے اور ملزموں سے تفتیش بھی مکمل ہے عدالت ملزموں کو جریشہ رمان پر جیل بھیجنے کے حکمات جاری کرے جس پر تفتیشی افتر نے عدالت کو بتایا کہ تفتیش کے دوران ملزموں سے 42 لاکھ 99 زار پر کیش برامد کی 314 سعودی ریال برامد ہوئے ملزموں سے تقریباً ایک کروڑ ملیت کے زیور برامد کیے گئے ملزموں سے پانچ قسم کا اصلہ برامد کیا گیا عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزموں منشاہ بامبر اس کے بٹے آسی منشاہ کو جریشہ رمان پر جیل بھیجنے کے حکمات جاری کر دیئے باپ بیٹے کو چودہ روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے شکریہ نمان نور چودری